اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزمان عثمان نظیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ریپورٹرز ڈیسک نیوزیلینڈ کی ٹیم نے سیکیورٹی خچات کا بہانہ بنا کر اچانک اپنی ٹیم ملک واپس بلالی جس پر اب انگلینڈ کی ٹیم نے پاکستان سے معذرت کر لی اس پر جانتے ہیں عوامی رائے کہ وہ اس بارے میں کیا اپنی رائے رکھتے ہیں یہ بالکل ایک بچگانہ ایٹیٹیوڈ والی بات ہے اگر سیکیورٹی کنسرنس تھے تو انہیں پہلے ہی پتا تھے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے تو یہ تو صرف ایک بہانہ ہی ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے ویری ڈسپوائنٹنگ یہ تو کوئی پروفیشنل طریقہ نہیں ہے کہ آپ پہلے کہیں گے yes we are coming and then suddenly no 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 we don't want to come ہم کہتے ہیں جی آنے چاہیے ہوگی ہمارے ملک میں سیکیورٹی کا تو کوئی بھی ایسا ایشیوز نہیں تھے بٹ یہ انڈیا کی کوئی سازش ہو سکتی ہے کوئی ایسا سین ہو سکتا ہے یہاں ہمارے ملک میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے ماشاءاللہ سارے ہر چیز صحیح ہے اپنے طریقے سے چل رہی ہے تو کچھ سمجھ سے بات باہر ہے کہ ایسا کیوں ہوا لیکن پاکستان کے سارے لوگ بہت ڈسارٹ ہوئے ہیں ان کے جانے کی وجہ سے ایک سازش کے تحت ہوا ہے اور صرف ایک نیوزی لینڈ کتنا سارا چھوٹا سا ایک بلک ہے پچاس لاک کی آبادی کا اور اتنا بڑا انہوں نے رسیئن لیا ہے اس کے پیچھے بہت بڑی ایک سازش ہے پاکستان کو تنہا کرنے کی اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک سیکوئنس چال پڑی ہے اس کے بعد انگلینڈ نے بھی پنسوک کر دیا ہے اور ایکسپیکٹڈ ہے اسٹریلیا اور وہ بھی ایسا ہی کریں گے تو یہ ایک بلکل سازش کے تحت اس کو اتنے عرصہ پیسے بھی پاکستان کو پہلے بھی انہوں نے باہر رکھا اب پھر ایک نئی لیئر چلی ہے کہ پاکستان کو اس سے پہلے رکھنے کی اور ہم تو شدید اس کی مضمت کرتے ہیں یہ انہوں نے بہت غلط کیا ہے انہیں چاہیے تھا کہ ایک بار آتے تو صحیح کھیلنا انہیں چاہیے تھا ابھی وہ کہتے ہیں سیکیورٹی ہم نے نہیں دی یہ بات تو ان کی غلط ہے کیونکہ جیسے انہوں نے اتنی سیکیورٹی تو وزیراعظم بھی نہیں لیتا جتنی انہوں نے لیا ہے عام عوام کے لیے تو ایک بہت ہی سیڈ نیوز ہے کیونکہ بہت عرصے بعد پاکستان میں ایک اچھے ٹیم نیا نیوزلینڈ آ رہی تھی لیکن اب انہوں نے دورہ ملتوی کر دیا جس کی وجہ سے کرکٹ شاہرکین بہت زیادہ مایوس ہوئے لیکن انگلینڈ کی آج میں نیوزپیپر میں پڑھ رہا تھا کہ انگلینڈ میں بھی آج کوئی بم بلاس وغیرہ کی نیوز تھی لیکن نیوزلینڈ نے اپنا انگلینڈ کا دورہ کنٹینو رکھا لیکن پاکستان کا دورہ ملتوی کر دیا تو اس سے ان کا اپنا دورہ میار بھی نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف انگلینڈ کے ساتھ وہ اور سلوک کر رہے ہیں اور پاکستان کے ساتھ ہو تو انٹرنیشنل آئی سی سی کو یہ چیز موٹ کرنی چاہیے اور تاکہ فیوچر میں ایسی نیوزلینڈ نہ کر سکے انہوں نے سیریز تو کھیلنی نہیں نیوزل نے صرف بہانہ بنایا ہے اب نیکسٹ ان کے ساتھ سیریز کھیلنی نہیں چاہیے اب تب بھی کھیلنی چاہیے جب وہ پاکستان میں واپس آکے کھیلیں بہت افسوس کی بات ہے سر کرکر نظام ہمارا بہت اچھا تھا پھر واپس آ سکتا تھا لیکن یہ بہت برا ہوا ہے ہمارے ملک میں ایسا کوئی ٹنشن نہیں ہے کسی قسم کا کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے لیکن ان سب کو آنا چاہیے ہمارے لیے بھی بہت اچھا ہے ہم بھی دیکھتے ہیں میچ لائک کرتے ہیں اس چیز کو اور سب کو آنا چاہیے کھیلنا چاہیے یہاں پہ کوئی ایسی سکولٹی وغیرہ کا کوئی بہانہ نہیں ہے لیکن یہ صرف انہوں نے اپنی طرف سے ہی بہانہ بنایا ہے باقی یہ ہے کہ سب کو آنا چاہیے یہاں پہ کوئی ایسی ٹنشن نہیں ہے سیف ہے ہر طرح سے ہر چیز سے ہماری طرف سے آپ سب کو پاکستان میں ویلکم ہے آپ آئیں یہاں پہ کسی قسم کا کوئی ایسی نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے زیادت ہی کہا رہے ہیں اور کہ پاکستان گرکٹ ہونے ہی نہیں ہے اس کے بعد وہ چلے گے اگنیٹ چلے گے کوئی ٹیپ نے کسی آنے نہیں کسی نے ایسا کہا رہے ہیں میرے تو یہ بشرا ہے یہ بھی کھیلنے جائے یہ بھی آپ نے کھیلیں پاکستان میں کھیلیں جو وہ نہیں آتے یہ بھی نہیں چاہے ہم کہتے جی آنے چاہیے ہم کہتے جی آنے چاہیے ہوگی ایٹ میں پوائنٹ آ کر ان کو ان کو تھرٹ آیا تھرٹ آیا یا نہیں آیا اس کو ہم نہیں جانتے کیا ہے کیا ہے اور وہ پاکست چلے گے کیونکہ ایک بہت برا ایمپیکٹ پڑا پاکستان کو اسی طرح اسی طرح اسی طرح انگلینڈ کے انگلینڈ کی ٹیم نے آنا تھا ان کو بھی اسی طرح ہی ایک ویک تھرٹ آئی انہوں نے اس کو فرنزک بھی کیا لیکن اس سے بھی انہوں نے کوئی کان نہیں دھرے اور انہوں نے اپنا دورہ کینسل کر حالانکہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے پاکستان میں فورنرز آتے ہیں گھومتے ہیں پھرتے ہیں میں خود ایک جیپنیز کام کرتا ہوں ہمارے جیپنیز یہاں پر آتے ہیں گھومتے پھرتے ہیں کوئی ایسا ایسیو نہیں ہے آپ یا تو اپنی ریپیٹیشن اس لیول تک لے کے جائیں کہ جہاں پہ آپ سیکیورٹی اسرہ کی میرمنٹ کو پروائیڈ کر سکتے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے ایک سردر لیول کی ان کو سیکیورٹی دی رہی تھی بالکل دی گئی تھی یا تو پھر آپ ابھی تک کوئی اسرہ کا بیان کسی بھی پولیٹیکل بندے کی طرف سے یا پی سی بی کسی بھی چیر میں کی طرف سے کیا بیان دی ہے کہ بھئی ہم نے جاتی سیکیورٹی پروائیڈ کی تھی اور جاتی سیکیورٹی دی تھی کہ وہ واپس نہیں جانا ان کو نہیں بنتا تھا جانا لیکن ان کو کیا تھریٹ آیا تھا یہ اب تک نہیں باتا یا تو ان کا بیان لیا جائے دونوں سائٹس کا کچھ بیان ہوگا تب بھی آپ ایک پاسلے پہنچیں گے آپ ایک چگہ کو ایک سائٹ کی سن کے آپ تحسنہ فائل کر رہے ہیں کہ بھئی ہم غلط ہے تو ہر بندے نے مطلب جتنی رسپیکٹ پاکستان میں ان کو دی گئی ہے کسی نے نہیں اب انگلینڈ کا چکرہ آجائے انگلینڈ کے ساتھ وہی کرنا چاہیے جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا دیکھا اب بجائے کہ اب پاکستان کو یہی چاہیے جس طرح بھی ٹی سی بی کے چیرمنل صاحب کا اور امیر برادو صاحب کا ایک میسج آیا کہ اب جو میچ ہوگا وہ پاکستان کے اندر ہوگا جس نے کہنا ادھر آ کے کہنا دی جائے جی ناظرین جیسے کہ آپ نے دیکھا لوگ انتہائی غم و غصے اور کافی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ان کا یہی کہنا ہے کہ پاکستان میں کرکٹ بحال ہوتے ہوتے اب رہے گئی ہے دوسری ٹیمز کو اب یہ چاہیے کہ وہ پاکستان آئیں کھیلیں اور پاکستان سے زیادہ سیف ملک ان کے لئے کوئی ملک نہیں ہوگا اپنے میزمان اسمان نظیر کو دیجئے اجازت اور دیکھتے رہے گا ریپورٹرز جیسے